السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں سب فیٹ فارٹ ہوں گے آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے تندوری چکن کی ریسپیٹ جو کہ بہت ہی شاندار چکن میں نے ٹوکیجی لیے بڑے بڑے پیسز اس کے کروا لیے تھے اور اس کو نمک لگا کے رکھ دیئے اس کے بعد آئل لیے آئل میں اس کو میں نے جو ہے نا فرائی کرنا ہے گھولڈن جب ہو جائے گا تو آپ نے نکال لینا ٹھنڈا ٹھنڈا آپ نے میرینیٹ کرنا ہے گرم گرم میرینیٹ بلکل بھی نہیں کرنا کیونکہ گرم گرم میرینیٹ کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی بہت ٹھیک ہے دہی کی میں نے دو بول لیے ہیں اگر آپ کوانٹیٹی زیادہ ہے چکن کی تو آپ نے دہی تھوڑا زیادہ لینا ہے اب میں نے اس میں ایڈ کیا فوڈ کلر فوڈ کلر میں نے جو لیا ہے وہ ریڈ کلر کا لیا ہے اب یہ آپ کو لگے گا ہے جیسے پنکش پنکش شیئیڈ لیکن نہیں میں نے ریڈ کلر لیا ہے اب مجھے یہ تھوڑا سا کام لگ رہا تھا تو میں نے اس میں تھوڑا سا اور ایڈ کیا کیونکہ تندوری چیکن جو ہے نا اس کو جو ہے نا ریڈ ریڈ کھانے میں ہی مزا آتا ہے اس کا زیادہ جو ہے نا لک جو ہے نا ریڈ میں ہی پیاری لگتی ہے آپ نے بھی کوشش کرنی ہے اس کا کلر جو ہے ریڈ ہو تھوڑا سا میں نے اور ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے جیس کو اچھے سے بیٹ کروں گی اب میں مسالہ جا جو ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہی ہیں کچھ دو چمچ بھر کے میں نے تندوری مسالہ لیا وہ باہر سے مجھے آیا تھا آپ چاہیں تو نیشنل کا بھی لے سکتے ہیں اور شان کا بھی لے سکتے ہیں آپ کی اپنی چوئیس ہے مجھے یہ باہر سے گفٹ آیا تھا تو میں نے وہ ہی ایڈ کیا اس میں میں نے سوکا دنیا پاورڈر ایڈ کیا ہے ایک چمچ اس کے بعد اس میں چلی فلیکس بلکل تھوڑی سی چھوٹی جو ٹی سپون ہوتی ہیں وہ ایڈ کی ہے اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا ہے سوکی میتھی بلکل ایسے ٹسٹ دیا ہے سوکی میتھی کا اس کے بعد تھوڑی سی میں نے لال مرچ ایڈ کیا ہے زیادہ مرچ ایڈ نہیں کرنی کیونکہ تندوری میں ہر طرح کا انہوں نے مسالہ ایڈ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارے گھر میں کچھ زیادہ سپائس ہی کھاتے ہیں تو اس لئے میں نے اس میں ایڈ کر دیا اگر آپ کم سپائس کھاتے ہیں تو آپ نہ بھی ڈالیں تو کوئی مسالہ نہیں ہے تھوڑی سی ہلدی ایڈ کیے نمک ڈالوں گی ٹیسٹ کیا اکارڈنگ کیونکہ میں نے چکن کو لگایا ہوا ہے میں نے ایک چمچ ڈالا ہے اب اچھے سے اس کو کروں گی بیٹ اچھے سے بیٹ کرنے کے بعد ہم چکن کو لگا کے رکھیں گے پوری رات لگا کے رکھیں گے تو اس کا ٹیسٹ شاندار آئے گا ٹھیک ہے اگر آپ ہمارے اچانک سے آگئے تو آپ فورن سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن فورن بنانے سے بھی پہلے اب ایک دو گھنٹہ رکھیں گے تو زیادہ اچھی بات ہے اب میں نے اس میں لیمن ایک میں نے نچور کے ایڈ کیا ہے اس کا جوس ایڈ کیا ہے باقی اس میں میں نے سلائسیز اس میں ڈال دی ہیں تاکہ اس کا فلیور اس میں رچ بس جائے لہمہ ڈالتے ہیں میرے موہ میں پانی آ رہا ہے آپ کے موہ میں بھی بہت پانی آ رہا ہوگا مجھے جو اینا فیل ہو رہا ہے اب میں نے چیکن کو جو اینا لگا کے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے میں نے بڑی بڑی بوٹی ہے اس لیے لیے کیونکہ جو ہے بڑی بوٹی میں اس کا ٹیسٹ زیادہ آتا ہے جو چھوٹی ہوتی ہے نا وہ زیادہ گل مل جاتی ہے ٹھیک ہے آپ نے ضرور ٹرائے کنا میں نے اس کو اپنے پیارے پیارے ہاتھوں کی مدد سے اس کو مکس اینڈ میش کر دیا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کو فل نائٹ کے لیے رکھ دیں پھر کیا کرنا آپ نے بلکل تھوڑا سا آئل لینا ہے ٹھیک ہے آئل آئل ابھی اتنی آئل لینا آپ نے بھی بیسے ہی اس کو جو ہے کوک کرنا بلکل تھوڑا سا آئل لیا ہے زیادہ آئل اس میں ایڈ ہونا ہی نہیں آپ چاہے تو جب آپ میرینٹ کرتے ہیں اس کے اندر یہ تھوڑی سی دو تین چمچ آئل کے ڈال کے رکھ دیں نہیں تو آپ بات میں تھوڑا سا آئل لیں اب آپ نے کہہ کرنا ہے جو اس کو کوک کرنا ہے دہی نے اپنا پانی چھوڑنا ہے اسی پانی میں جو ہے نا سوفٹ ہوگی آپ نے اس کو اس کا پانی جب ڈرائی ہونا سٹارٹ ہو جائے گا میں نے تھوڑی سی مجھے کالی میرش ڈالنا بھول گئی تھی میں نے تھوڑی سی ٹرچ دی ہے کالی میرش ٹی سپون ڈالی ہے بس ٹھیک ہے اب اس کا پانی ڈرائی ہونا سٹارٹ ہو گیا پانی اس نے چکر نے بھی پانی چھوڑ دیا ہے دہی نے بھی اپنا پانی چھوڑ دیا اب اس کو میں نے کور کر کے اس لیے پکانا ہے کیونکہ بوٹی جو ہے نا سوفٹ ہو اندر تک یہ دیکھیں جی اب آپ کو دکھاتے ہیں کیا مزددار قسم کے اس کی شبویں آ رہی تھی آس پاس کے لوگ بھی آپ سے پوچھیں کہ کیا بنا چھوڑا ہے آپ نے ضرور میرے چینل پر وزٹ کرنا ہے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھیں اپنی صحت کا خیار رکھیں گھر کے فود کھائیں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھیں اللہ حافظ